آئلی جلد کو ویسے تو سارا سال ہی مسائل کا سامنا رہتا ہے مگر گرمیوں میں خصوصاً اس جلد کو ہینل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے سب سے پہلے چودہ سال کی عمر میں ہارمون ایکٹیو ہو کر اس جلد کو متاثر کرتے ہیں اس پر دانے نمائی ہونے لگتے ہیں کھلے مسائم بھی اس جلد کے مسائل میں سے ایک ہیں ان کھلے مسائموں کے اندر جب دن بار کی دور مٹی یا پسینہ جاتا ہے تو انفیکشن ہونے کا سبب بنتا ہے پھر سب سے زیادہ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ انفیکشن بارکار سارے چہرے پر آ جاتا ہے اور اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے آئلی چیزوں اور کھٹی چیزیں کھانے سے بھی چکنائی زیادہ ہو جاتی ہے بہت زیادہ دوب اور گرمی جلد کو بہت خراب کر دیتی ہے خاص طور پر ورکنگ وومن اس سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی جلد پدیشی ہی آئلی ہوتی ہے مگر زیادہ تر لڑکیوں میں تیرہ اور چودہ سال کی عمر میں اس طرح کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے ہارمون کی تبدیلی سے بھی جلد چکنی ہو جاتی ہے پھر جب احتیاط نہیں کی جاتی تو اس جلد کے مسائل بارکار پیمپل کی شکل اختیار کر جاتے ہیں آئلی جلد کی پہچان یہ ہے کہ اکثر اس جلد پر دانے ہوتے ہیں اگر دانے نہ بھی ہوں تو بلیک ہیٹ یا ہلکے ہلکے سراغ سے جلد کے اندر ضرور نظر آئیں گے آپ کسی ٹیشو کی مدد سے موں پر رکھ کر دبائیں ٹیشو کے ساتھ آئل سا لگ جائے گا اس کا مطول یہ ہے کہ یہ آئلی سکن ہے گریوں میں یہ جلد خاص طور پر زیادہ آئلی رہتی ہے جسے دیکھنے سے ہی موں پر آئل نظر آتا ہے جن لوگوں کی جلد تیرہ چودہ سال کی عمر سے ہی چکنی ہو جائے اور مسائل پیدا ہونے لگیں تو اگر وہ اسی وقت احتیاط کرنا شروع کر دیں تو پھر اس جلد کے مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے اس حوالے سے میں آپ کو چند تدابیر بتاتا ہوں جن کے استعمال سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں اگر ایکنی شروع ہو جائے تو سب سے اہم تیار ہے جلد کو ایکنی سے پا کرنے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ روزانہ دو ٹائم کسی بھی اچھے ٹونر سے چہرے کو صاف کریں اس کے علاوہ دوپ میں اس جلد کو بچانے کے لئے سن بلاک کا استعمال کریں تو ناظرین یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو آئیلی سکن والے لوگوں کے لئے بتائی ہیں کہ وہ کس طرح سے آئیلی سکن کی پہچان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان مسائل کا حل اور اس کے کچھ حفاظی اقترمات بتائیں ہیں اگر پھر بھی آپ کو یہ پرابلن ہو گئی ہے تو آپ جو ہے کیا کریں اس کے لئے میں آپ کے ساتھ ایک کریم کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جو کہ ریپش بیوٹی کریم ہے اس بیوٹی کریم کے استعمال سے بھی آپ کے چہرے کے اوپر جو ایکنی پیمپل وغیرہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اس کے علاوہ اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں وہ جان لیتے ہیں ناظرین صاحب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کریم کو اس طرح کی پیکنگ میں یہ مارکٹ میں آتی ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کے فائدے کی بات کریں تو ناظرین کمپنی والے بلیم کرتے ہیں کہ کیل محاصے جوریاں داگ دبے ہلکے ختم کرتی ہے اور رنگ گورا کرتی ہے چہرے کی طرح تازگی خوبصورتی کے لیے بہترین کریم ہے یہ کریم جو ہے چہرے کو دے ایسا نکھار جو ہمیشہ برقرار ہے صرف پانچ دن کے اندر ہی آپ کو اس کا اردلٹ ملنا شروع ہو جائے گا کمپنی والے یہ بلیم کرتے ہیں کہ ہر قسم کے سائیڈ ایفیکٹ اور مدرسے سے پاک ہے یہ آپ آئیلی سکن کے لیے تو موضوع ہے ہی اس کے علاوہ یہ نارمس سکن پہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے ریبش بیوٹی کریم کا ایک پیک اکیس دن کے لیے ہے اس کے استعمال سے آپ کو اکیس دن کے اندر ہی کافی زیادہ اچھا اور بہتر ریزلٹ مل جائے گا اس کے علاوہ یہ کریم جو ہے چہرے کی چمک کو برانے اور اس کے آئیل کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کو گورا بھی کرتی ہے اس کے بعد آخر میں اس کے کچھ جو ہے اور اس کے اندر جو اگریلر ایر کیے گئے ہیں وہ ڈان لیتے ہیں جو کمپنی والے کہتے ہیں کہ یہ نیاب اور قیمتی جریبوٹیوں کے جہر اور عالی قسم کے سکن افضائش روگنیات کی ترتیب اور ترتیب سے ماہرین کی زیر نگرانی جدید ترین طریقے سے تیار کی جاتی ہیں مطلوبہ نتائج تک اس کا استعمال جاری رکھیں اگر مزید آپ کو معلومہ چاہیے تو کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آخر میں ناظر اگر اپنے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب کر کے اس کے ساتھ لگی پیل آئیکن کو بھی دبا دیں